واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح آج دا وشہ ساڈا دستار دے سوندی ہے جو وشہ و دستار دیو سنو سمر پت ہے تیرہ پرہل نو اسی پہلی و ساکھنو وشہ پدر تے دستار دیو سمنونے ہیں دستار دا ساڈے سماج میں چک وشیش رتبہ ہے دستار بارے کیونکہ فارسیچ دستار ہتھناڑ سمار کے بدہ ہویا بستر جسنو سی پنجابی بیچ پاگ جاں پگڑی بھی کہنے ہیں سمرت کوشلے بیچ تقریب نے دے تیرہ ہور شبد میں دیدے بیچ سربند بھی ہے سافا بھی ہے سیلا بھی ہے اوشنیش بھی ہے پاگ بھی ہے پاگ بھی ہے پاگ بھی ہے پاگ بھی ہے پگری بھی ہے تربن بھی ہے اور کہنے تو پاگ کے بہت سارے نامانہ سیدھا ستکار کر دیں ساڈے سہت وچ چوندہ کی کسے شکسید دے مشیش تینگوڑنے او دی گفتار رفتار تے دستار گفتگو او دی بول چال رفتار او دی بوڈی لینگویز تے دستار او دی پگڑی کیونکہ ساڈے سماج بچ جڑا سمچی منوکھی بہرابے بچ دستار دا ایک مشیش رتبہ ہے مشیش ستان ہے جتو تک ساڈے پنجاب بھی سبی اجار دا سوال ہے سبی اجار بچ کیونکہ ذمہ واری دا ساس ہے خاص کر کے ویاما شادیاں بچ بھی خور مذبہ دے لوگ بھی دستار سجندے ہے تا پتا دی موتو بات زمیں واری دا ساس وڈے پتر نوڈتا جاندہ ہے اور جدو کوئی مخی چونیا جاندہ دے دستاراں پہ اٹکیتیاں جاندی ہیں تا اے سیج پا بھی برتا رہا ہے کہ اے دے رنگان دی بھی اپنی فلسفی ہے کہ نیلا رنگ قربانی دا ججارو رنگ گیڑی ہے اچھی برتی دا اسمانی رنگ گہرائی دا سوہ رنگ شگناں دا چٹا رنگ سفید رنگ شانتی دا سادگری دا جو میں اجکل ہرا رنگ کرسانی نار چڑ گیا ہے اور ایشت رہی راجنیتک پارٹیاں بھی ایک رنگ نار پہچان رکھ دیا رہیانے جو میں نیلا رنگ کالی دا دا چٹا رنگ کانگرس پارٹی دا ہے اور کوئی بھی سماج ہوئے او دے بیچ ہر جیڑا باری روپ ہوندہ ہے او دے کہ وہ شیش رتبہ ہوندہ ہے دستار نو ایک للکار بھی کیا جاندہ ہے کیونکہ مغل کال دے بیچ جیڑا راجسطہ دے کاب جائے او دستار سجونہ اپنا دکا آ رکھ دا ہے پر وہ گلام نو ناک دی نتھ تے سردی ٹوپی ایک گلامی دی نشان نہیں رہا اور اسے لیے ساڈے تے آسوے چوندہ ہے کہ ایشت ارتی دے اکتے شویمان نار جیون جیون دی جاج دسن واسطے گروہ نانک پاشا مہاراجی نے دستار سجائی جاد شیمے جامے ویچ ستگرانے تخت سرجی تا جدو سواہیمان ہوئے تا نتھے بدلے نے وار گائی پاگ تیری کی جہاں گیر دی کہ ہے چھمے پاشا جیو یہ دستار تا تو ہڈی ہے جہاں گیر دی کا دی کیونکہ دستار دے ہیٹ سیس ہے سیس سوچ دا کندر ہے جس سوچ دے وچ مانوطہ دی پلائی شپی ہوئی ہے اصل دستار اتھے ہی سوندھی ہے جی دے وچے کٹڑتا ہوئے تے ظالم پڑا ہوئے اتھے دستار سوندھی نہیں ہے تا سیج بابی ساڑے خان محورے ہیں دا بھی شنگار بنی جیڑی دستار ہے اگھ خان ہوندہ جیڑا پچھے کوئی کتھا جاں پر سنگ ہوندہ ہے تے محورہ ہوندہ یوگ ریتی نارک سے شبد دی بھرتوں کرنی کیونکہ جو میں پاگویج کے کھیل نہیں کھائی دی جب پاگویج کے کھیل نہیں کھائی دا پر جدوں محورے ہوندہ نے تے پاگو بٹا لینی پاگو اچھی کرنی پاگو سر تے رکھنی پاگو پیرانچ رول دینی پاگو دونی اتنا بہت سارے اے شبد جیڑے ایس لی ہوندہ بچ آئے ہے کیونکہ اکھانہ تے محورے ہیں دا بھی ایک وشیش سماج بچ مانتا ہوندی ہے کیونکہ مانتا کیول قیمت نارڈی ہوندی جیڑے منکھی لوگ آسان ہے ایدھے بچ ساڑے باقی پہ میں سارا پہرابہ مہیں گا ہوئے پر پاگو دا جیڑے رتبہ تے مان ہے ساڑے سماج بچ ایدھے برابرتہ کوئی نہیں کر سکتا ہے تا ساڑا اکثر ایک محورہ ہے کہ ایک روپ آدمی سو روپ کپڑا ہزار روپ گینہ لکھ روپ نخرا کہ جیڑے روپ آئے تا قدردی دات ہے پر انہوں جیڑے سو گنا اوڈا جیڑے پہرابہ کپڑا ہوں دا انہوں شنگار دا پر جیڑے ہزار روپ گینہ گینہ کیول سونا چاندی نہیں ہوں دا دستار ایک گینہ بھی ہے جیڑی ساڑی ہوندنو ساڑے سوائے ماننو ساڑی شکسیتنو سمار دی ہے تے جیڑے لکھ روپ نخرا نخرا اوٹھے ہنکار نہیں ہے نخرا ہے کہ اوٹھے سوائے مانن ہے تا سوائے ماننہ جیڑے جیڑے کون دا اے رتبہ جاتا ہے اے دستار نے جاتا ہے کیونکہ ساڑے سکس ماج بچ پاک بننی شاو دا کاٹ ہے دستار سجاؤنا جیڑے اے دے بچے سوجتا ہے اناندہ ہے کھیڑا ہے اور تقریبا جیڑے مقابلے بھی دستار سجاؤنا دے ہوندے ہیں اوڈا کارنی یہ ہے کہ اے سو رتبے دی مانوڈے کی ہے اور سب تو بڈیگال ہوندی ہے کہ سوجتے شنگار کیا جاندہ ہے سرطے سجی ہے جے دستار اوہی ایک ہوندہ سنگھ سردار میں اکثر کہنوں ناں ودیارتھی بھرگنوں کے جے کر کوئی کسے دے کیش بھی قتل کیتے ہیں تا تسی اپنی ایک تصویر سندر دستار ناڑ لو ہاؤ تے ایک اوہ سروبے چے جتھے تسی رہنا چوندی ہو جا رہ رہے ہو تو انو خود ہی جاجمنٹ ہوئے گی کہ جیڑی دستار والی تو اڈی تصویر ہے تو اڈی کدنوں تو اڈی ہوندنوں تو اڈی شکسیتنوں بہت اچیان خاربی ہے اور پا ہمیں یہ دے بن سجاؤن دے وق وق روپ نے سمپرداماتک سالان دے ایک اپنا سٹائل ہے سادو محمتان دے اپنا ہے فوج دے اپنا جیڑا روپ ہے پلیس دے اپنا روپ ہے پوچمی پاگ دے اپنا رنگ ہے ایس کر کے یہ دے ناڑی کیونکہ انگریج کال دے وچ ہر سپاہی نو بھی پاگ بننی ضروری سی مگر ایک او دا ایک رتبہ منیا جاندہ سی گا اور ہر سپاہی پانچ گاجدی جیڑی پاگ گا ہے او سو جاندہ سی پھر ایک سماع آیا کہ بھائی جیڑی پانچ گاجدی پاگ گا ہے یہ سرطے پورا ٹکاؤں نہیں لے دی تا اے دے ہیٹھ ایک ٹائی گاجدی خور ٹوٹا بنن دا ادیش ہویا ہے او جڑی پانچ گاجدہ ٹائی گاج سی گا او دا ففٹی پرسنٹ کر کے چیک کیتا جاندہ سی جی نو سی آج پاگ دے ناڑ ففٹی شبد ساڑے ہوند بچایا یہ ساڑیاں پراتن لکھتا چاہے کہ جیڑا پانچ گاجدہ ٹائی گاج ففٹی پرسنٹ ہوند کر کے ففٹی ہوند بچاہی پر اے بھی او دی ساڑی ایک شنگار دا حصہ بنی ہوند کیونکہ وشوپدر تیسی جیڑا اے دستار دیو سمنونے ہیں میں سمجھ دیں کہ جیڑے سوا سیٹیاں گردوارا کمیٹیاں جا ہور سکھ سنسطہوں ہیں ایس دنوں منوندیاں مبارک ہے پر سانوں بہت بڑے پدر تے نگر نگر تو لائکے دیش و دیش تک جیڑا اے بساکھی دے دن دے نار جیڑا وشو دستار دے سا ہے اے بھی سندر دستار سجان دے مقابلے کروا کے خور انامہ دے نار دستاراں بھی پیٹ کرنیاں چاہے دیا کیونکہ دستار ساڑے ایس سبی اچاردہ کو حصہ ہے جنو ایک بہت اچھی مانو ڈیائی ملی ہے پاہ میں اے دے پچھے ہور بھی بہت سارے پیغامنے پر پھر بھی جڑا کیونکہ ستگران دا تے سانوں اپدیش ہے کہ کنگا دنوں وقت کر پاگ چونے کر باندی اے جڑی پاگ دا رتبہ دستار دا رتبہ اے مانو ڈیائی اے جڑا سانوں لے کے ستگرانے بخشش کیتی ہے کہ جڑا سماج ہے وہ سویمان نر جون جند ہے وہ اپنے ایک وشیش رتبہ نر جند ہے اے س دن دی وشو پردے وچھ سمو ساڑے سکھ سماج نو بہت بہت مبارک کہ اسیں وشو دستار درسوی منایے اور اے س درسوی مانو ڈیائی دستاران دے مانو بچھ ہے اور ہر سکھنو چاؤناڑ ریجناڑ اے س تاجنو شنگارنا چاہی دے ایک کلن سماتی ہے کہ ہر ترتی دے بچھ موسم دے لیہاز نار اپنے چیرے دے نظریتوں ہر شخص جڑا ہے وہ خود چون کر دے کہ انہیں پاگ کنی اپنے سر تیس جونی ہے اور او جڑا اے دا سوی تیشنگار سدی برک رہ رہے اے ساڈی پاونا سمو ساڈے سروتا جنانو بشو دستار درسوی بہت بہت مبارک وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی فتح